بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں بہت ساری چیزوں کو ہمارے لئے حلال و حرام دیا ہے اس کے مبادلے میں بہت کم چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام و حرام دیا ہے اور ان چیزوں کا حرام و حرام دیا جانا اسی لیے ہیں کیونکہ وہ چیزیں انسان کی صحق پر اثر انتاز ہوتی ہیں یا انسان کے عقیدے پر اثر انتاز ہوتی لیں اس کی دی اور اس کی عبادت میں سنتاز ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی چیزوں کو بادشیزوں کو حرام حرام کیا جیسے خیر اللہ کے نام پر تباہ کیا ہوا جاملہ ہے اس کا کھانا حرام ہے سہور کا گوشت حرام ہے شراب روشیت حرام ہے اسی طرح نشاہ آوان چیزیں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دی اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض اور اہلا بھی چیزوں کو بھی حرام حرام کیا ہے جیسے سودھ خونی سودھ کھانا حرام ہے رشوتھ لینا دینا کھانا حرام ہے چوہ کھلنا حرام ہے لانٹری کھلنا حرام ہے چوڑی کرنا اور کچھ کو مال کھانا حرام ہے وزب کرنا فراڈ یا دھوکہ دینا یا کسی حرام چیز کی تجارت کرنا یہ حرام ہے جیسے کوئی شخص سراب پیچ کر اسے جو کمائی خاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے حرام ہے سودھ کاروبار کرنے حرام ہے یتیم کا مال ہڑپ کرکھا جائے حرام ہے کہانت کر کے جو مال کھانا جاتا ہے وہ حرام ہے یا بہشکاری کے ذریعے سے بہشکاری کے ذریعے سے اپنی بھی بسکر ہو سکتے ہیں یا عورت اپنے جس کو بیچے یا انساء ایسے آلاغ اور ایسی چیزوں کو بیچے جس سے بہشکاری بھیلتی ہے سیڈیز کی شکل میں ہو انٹرنیٹ میں وہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یا کسی بھی شکل میں بہشکاری کو بھیلاتا ہے اس سے بہشکاری کھاناتا ہے ان کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں حرام ہیں یا مسلمانوں کے بہتوں مال سے وہ حصہ دے لیں خڑک کر مال غلط چیزیں لوگوں کو دہا کر مال کھا لیں یا مسلمانوں کی آن ملکیتیں اوپر زیادہ دی کر کے جو مال حاصل کر لیتا ہے ساری چیزیں کیا رہے ہیں حرام ہیں اور اس مال سے جو بھی روزی انساء کھاتا ہے اس کا عدم اس کی زندگی پر ہوتا ہے اس کے دین اور عقیدے اور اس کی آدھا کو اتوا ہے اس کی دی اللہ سبحانه واترانی قرآن نے اس میں فرمائیا سولے باتراب آیت نبات اکسو ساعت بارا اللہ نے فرمائیا بِا ایوہا ناسو کلوه بِمَا بِالْعَقْدِ حَلَاً تَيِّمَاً اے لوگو یہ سای لوگو سختیار اور جب سای لوگو سختیار تو سر مسلمان ہی سر مراد نگید بائے مسلم کیا بھی یہ خطیار لیکن مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا زیادہ تعقید تعقید ہی دور مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ اکرام با ایمان رکھتے اللہ با ایمان رکھتے تو اللہ فرمائے کہ اے لوگو قلوه بِمَا فِی الْعَقْدِ حَلَالًا طَيِّبًا اللہ نیتی چیزوں کو حلال اور رقام قرام کیا ہے زمین میں ایسی چیزیں ہیں خوصائی رکھو خوصو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اس کی طرح فرمائے گردین ابو حریر رضی اللہ عن قرامی ہے فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایوہا ناس ان اللہ طیب اے لوگو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات باعث ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی پاکیزہ مال ہی کو قبول جبتا ہے اس کی راہ میں اگر خش کرنا ہے تو پاکیزہ مال جو اللہ کی راہ میں خش کرو کیونکہ وہی جستبول ہونے والی ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُخْمِهِ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْقُورْسَلِي فرماتا ہے اللہ کی بیسی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مومینوں کو وہی حقوب دیتا ہے جو حقوب کی اللہ رسولون کو دیا رسولون کو کیا حقوب کیا اللہ کی بیسی اللہ سبحانہ سورے مومینوں کی آیتا ہے سمائے ورکا يَا اِلُوہا بُوشُّلُّهُ بُلُوْ بِهِ الْقَيْبَتْ وَأَمَنُوا صَلِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَرُنَا عَنِي اے رسولون اے رسولون تو اللہ کی باکیزہ چیزو فوقحا وَأَمَنُوا صَلِحًا اَمَنُوا صَلِحًا وَأَمَنُوا صَلِحًا اَمَنُوا صَلِحًا اَمَنُوا صَلِحًا مجھے اس کا علم ہے امن بشقول روزی سے پرونش پایا ہوگا فرنتا ہی سجا گلیتا ہے وہ ایسے شخص کی دعا گیسے نور روز ہیں وہ نہیں کہ صفق ایک ایسی حالہ جس میں انداز سبحانہ وتعالی مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے اللہ حبیث وعظم نے اس کی محسوس اعتبر کرنایا ہے کہ اگر تم دعا کے قبولیت کے دوسرے اسباب بھی انداز رہے ہو تم ارباس کو اسباب ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے لیکن تمہاری روزی اگر حرام نہیں ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اگرچہ کہ تم وہ دعا قابل کے اقلاق پکڑتے ہیں منامہ ہو حرام میں کیوں بیٹھتا منامہ ہو وہ دعا کی تمہاری قبول نعیب ہوگی یہ مسلم کی بائد سہی مسلم کی بائد تو عزیز کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں پر حرام کی سبحانہ وتعالی